بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں ہمیشہ اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں آپ کے پر اپنے کرم نوازی رکھیں اور عملیات میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں اللہ پاک ان کی ان کاوشوں کو پورا کریں آج جو میں آپ کو ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں تو عمل کا تلق انسان کی جو ہے اخلاق سے بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کے اخلاق تو مجھے جب آپ کمنٹس کرتے ہونا تب بھی پتہ لگ رہی ہوتے ہیں آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں جو پوٹ اجازت لے رہی ہوتے ہیں ان کے بھی اخلاق مجھے پتہ لگ رہی ہوتے ہیں اور یقین مانے یہاں تک بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا عاملین کی یا عامل کی پہلی سیڈی اس کا اخلاق ہے وہ اخلاق کافی اچھا نظر آتا ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہو تو اس سے کافی اچھا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے جو شخص جو بہن بھائی جن کو بولنا نہیں آتا یا اپنے استاد سے یا پھر اپنے سکھانے والے سے بات نہ کرنی آتی ہو وہ عمل تو کیا عمل کی خوشبو میں کہتی ہوں وہ اس دنیا میں تو کیا اس دنیا میں قدم تو کیا اس دنیا کی ہوا تک نہ سو سہے پائے گا کم نزگم اپنے پہلے اخلاق کو درست بنائیں اور پھر اجازت مانگا کریں یہ آج کا پیغام تھا عمل منگل یا جمعیرات والے دن کا یہ عمل ہے دو رکعت نماز شکرانے کے تحرے آپ پڑھیں گے دو رکعت نماز شکرانے کے آپ پڑھیں گے ایک سو مرتبہ یا پوری ایک تصویر ایک سو ایک مرتبہ سورت فاتحہ کی اول آخر گیا رہ گیا مرتبہ دروشی پڑھ کر جتنا بھی سواب ہے اپنے جو فوت ہو چکے ہیں دنیا میں جو بزرگانے دین ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخر اپنے پیاروں تک اس کا سواب بن جائیں اس کے بال اپنے آنکھیں بند کر لیں پاس اگر بطی کی خوشبو ضرور ہو تاکہ رخانیت کی خوراہ کے جب خوشبو ہے جب عمل کی خوراہ کی خوشبو ہے تو پھر خوشبو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں آنکھیں بند کر کے اپنے سامنے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ کسی بزرگ یا کوئی رخانیت یا پھر کسی مزار یا پھر کسی روزہ مبارک کی تصویر اپنے آنکھوں کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کریں استغفراللہ استغفراللہ کی تصفیح پڑھتے رہیں پڑھتے پڑھتے آپ یقین مانیں کہ ایک دم سے آپ کی روح کو ایک دم سے جھٹکا لگے گا اور آپ کی روحانیت ظاہر ہو جائے گی تین دن کا یہ عمل ہے یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی ایک بات میں آپ کو بتا دوں روحانیت کو اجاگر کرنا یا تو وہ پہلے دن ہی شروع ہو جاتی ہے جس کی روحانیت بہت تیز ہو اور کسی کی اکیس دن کسی کی چالیس دن تک بھی جاتی ہے جب روحانیت اجاگر ہوتی ہے آپ کی روح کو جھٹکا لگتا ہے اور سامنے نور ہی نور آنکھوں کے پر چھا جاتا ہے اور سفید لباس والے بزرگانے جو ہوتے ہیں روحانیت کے وہ اقسام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ایک جھٹکے سے حاضراتے مقلین حاضراتے جو روحانیت ہیں حاضراتے جو آپ ہمزادے عمل جناتے عمل جناتے جو پریوں کے آپ عمل کرتے ہو ایک ٹھن سے روحانیت اجاگر جو ہوتی ہے تو ہر عمل میں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے یہ بہت پیارا طریقہ ہے اپنی آپ کو بلند کرنے کا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتے مجھ سے ضرور پوچھیں وہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ بھاگ آپ کی اخلاق کو تہلے بلند کریں اور ایک بات یاد رکھیں کہ پہلی سیڑی نماز ہے اپنی اندر جب نماز آپ پڑھتے ہو تو خد بخد آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ کے اندر کتنی روحانیت ہے آپ چالیس دن تک میرا نہیں خیال کہ ایک تالیس دن کے بعد آپ کا دل تو وہ نوز بلہ یہ نہ کہے گا کہ میں نہیں پڑھ لیں آپ کا دل بے چین ہوگا آپ کی روح بے چین ہوگی اور نماز کی طرف بھانگیں گے صرف چالیس دن تک نماز قائم کریں بہنی اکیس دن تک نماز قائم کریں جو نہیں پڑھتے جو دو بھائی نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو پھر دیکھیں کیسے نہیں روحانیت تو جاگر ہوتی ہے آپ کی یہ ایک بہت بہت اچھا بہت پیارہ طریقہ ہے ضرور ازمائیے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ باقا کو کرنے کی تو فیق عطا فرمائیں اور لائک کریں شیئر کریں پسند آتا ہے تو کمٹس کریں پسند آتا ہے تو بے شکر کمٹس نہ کریں اگر آپ اچھے خلاف نہیں رکھ سکتے تو بے شکر کمٹس نہ کریں ٹھیک ہے اور سبسکرائب کریں سننے والے کے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ایسے نیا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے پوسٹ کی جائے تاکہ آپ پر انشاءاللہ ایک اچھے عامل بنیں مجازد دیں اللہ حافظ عوض باللہ اللہ حافظ عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کیونکہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ حمزات موقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو اجابر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سکھل جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یعظیر ہو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتائے جائے جیسے اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ بیٹ کر چلتے پھرتے عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا